پانی صرف انسانی ضرورت نہیں ہے پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت صرف انسانوں کو نہیں پانی کی ضرورت سارے جانداروں کو ہے پانی کی ضرورت سارے حیوانوں کو ہے پانی کی ضرورت پرندے پرندے کو ہے پانی کی ضرورت حشرات الارض کو ہے پانی کی ضرورت کیڑے مکوڑوں کو ہے الغرض پانی ہر ذیرو اور ہر جاندار مقلوق کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں اور جیسے زندگی کا دارو مدار پانی پر ہے اسی طرح انسانی صحت کا دارو مدار بھی اس پانی پر ہے پانی ملے مخلوقات کو اور صاف و شفاف پانی ملے تو پھر انسانی صحت اور جاندار جو مختلف ہیں وہ سب صحت مند رہتے ہیں اگر پانی ملے مگر صاف و شفاف نہ ملے حالودہ ہو پانی ملوث ہو پانی گدلہ ہو پانی تو پھر یہ انسانی صحت کے لیے بھی اور ساری جانداروں کی صحت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے اس طرح بھائیوں صحت کا دارو مدار بھی اسی پانی پر ہے اسی لئے شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی حفاظت کی تعلیم دی ہے پانی کو گدلہ نہ کیا جائے پانی جہاں بھی رہے اور جتنی مقدار میں بھی رہے پانی کو پاک صاف رکھنے کی فکر کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن حدکم فی المائی الدائن ہرگز ہرگز یہ غلطی مت کرو تالاب ہے اتنا بڑا تالاب ہے میں ایک آدمی پیشاپ کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا پیشاپ کر دے کوئی آدمی کہا ٹہرا ہوا پانی وہ چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو کتنا بڑا تالاب کیوں نہ ہو یہ غلطی کبھی نہ کرو کہ ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاپ کرو کیونکہ تمہاری ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں اس لئے آپ نے اس حدیث کے آخر میں کہا تم ما یغتسلو بھی آج پیشاپ کر رہے ہو اور کل اسی کوئے کے پانی میں اسی تالاب کے پانی میں تمہیں غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے اور برتنے کی ضرورت پڑ جائے تمہارا من کرے گا کیا من گوارہ کرے گا تو اس طرح حضرات شریعت نے پانی کی اہمیت کے سلسلے میں صاف صاف تعلیمات دی ہیں شریعت نے پانی کی ضرورت پڑ جائے